پاناما کا ہنگامہ ابھی جاری تھا کہ پیرارڈائز لیکس بھی آنٹ اپ کی ارکان پارلیمان سوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی رائے اس ملک میں جو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے ادارے مضبوط نہیں ہیں اکاؤنٹیبیلٹی کا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے کاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی ملک میں جو صورتحال ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی میں سمجھتی ہوں کہ سب کی ہونی چاہیے صرف پولیٹیشنز کی نہیں ہونی چاہیے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتصاب کا نظام ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں میں اتصاب قوانین بھی پڑ چکا ہوں مجھے انٹی کرپشن کے قوانین کا بھی پتہ ہے اور یہ جو کے پی میں بھی ہمارے اتصاب کا مشن ہے وہ بھی میرے علم ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہی تصاب کا نظام نہیں ہے جو خود مختار ہو اور اپنے ہی طریقے سے کام کرے اب ایک میکنزم ضرور بننا چاہیے کہ جو لوگ اس میں لوشت تھے اگر ہیں ایسا جن کے نام ہیں اگر تو چھیک طریقے سے پیسہ لے گئے تو چھیک ہے نہیں ہے تو جی طرح پہلے انہیں نے کہا تھا کہ پہلے ہم ہمیں شروع کریں گے جی طرح یہ بھی شروع کرنے چاہیے آفشور کمپنی دیکھنا تو یہ ہے کہ آفشور کمپنیز میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ منی لانٹرنگ کے ذریعے گیا ہے یا وہ لیگلی گیا ہے کس طرح گیا ہے تو شوکت عزیز صاحب کا نام اس میں ہے شوکت عزیز صاحب ساری عمر کام یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ریکمنڈ کرتے رہے ہیں یہ چوروں کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں جو پیسہ باہر سے لے گئے ان کو تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی خراب کرتے ہیں اور جمہوریت کو بھی خراب کرتے ہیں پاناما کے ہنگامے اور پیرارڈائز لیکس پر ارکان پارلیمان کا یہی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اب چوروں اور لوٹیروں کا محاصبہ ہوگا اور ہمارے ملک میں بھی جن جن لوگوں نے عوام کی دولت لوٹی ان کا محاصبہ ہونا بہت ضروری ہے کیمرمین رزوان مغل کے ساتھ اظہار خان نیازی رائل نیوز اسلام